اللہ علیہ محمد وچل فرجوں فرجنابیں سورة الفاتحہ ماشاء اللہ ولا حولا ولا قوة الا باللہ لا لولزیم اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد کن وليکا لحجد بن الحسان صلوات کا علیہ یا لابائه فی حاج سعج وفی کل حیسان وليا وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارزکا جوا ودمتیه فی ها تبیلان والے محمد وچل فرجوں فرجنابیں الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا مولانا مولوش سقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد محمد وچل فرجوں فرجنابیں وعال اہل بیتی التیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین ولن اللہ ولا آدائهم اجمعین من یوم عطاوت الى یوم الدین ربی شرحلی صدری وصیلی امری وحلل اوضطا من لسانی ویفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تشتھونا لکا فی النوائب قل حمی وغمی وسین جلیب نبوتکا بمحمد بی ولایتکا یا علیو یا علیو یا علیو یا علی محمد وآلی محمد وچل فرجوں فرجنابیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو ثبانکو مویت احل البیت ویتحر حم تطہیرہ محمد وچل فرجوں فرجنابیں حدین مجالی سوغوارن جنابی سیدہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے کی جو کائنات کا پروردگار ہے کہ عزیزوں کی بے شک اس خداوند عالم نے اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو شرشار کیا ان کی محبتوں کے ذریعے ایمان کو مکمل کیا اور کہا کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کے دامن کو کبھی چھوڑنا نہیں کہ یہ وہ اہل بیت ہے جیدو کہ اگر دین سے ان کی محبت کو نکال دیا جائے تو گویا دین مکمل نہیں ہے کہ جہاں پر خدا خود کہہ رہا ہے انما یرید اللہ اللہ یوزہ بانکم اور رس آل البیت ہے ویو تاہرہ کم تب دیرہ کہ بے شک آہو ما صلی علی محمد و آلے محمد و اچھل فرجوں فرج کہ عزیزوں یہ وہ پاک و پاکیزہ ہے کہ خدا نے ہر برائی ہر ربس سے انہیں پاک رکھا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزوں کہ اہل بیت جیسی عظیم شخصیت کہ عزیزوں بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی تنا مبارک ہے کہ بعض علماء جب شہداء کے یا اماموں کے نام لیتے تھے تو کیا کہتے تھے پہلے وضو کر لو کہ برابہ برکت نام ہیں اور بڑی برکت والی شخصیت ہے عزیزوں کہ عزیزوں کہ جہاں پر خدا وند عالم کی بیت سیدہ میں رسول آتے ہیں اور چادر اوڑتے ہیں جہاں پر پنجتن جمع ہوتے ہیں عزیزوں اور یہ آیت اتری الخدا بھی تعرف کراتا ہے کس کے ذریعے سے فاطمہ کے ذریعے سے عزیزوں کہ فاطمہ ہے ان کے شوہر ان کے بابا اور ان کی بیٹے ہیں عزیزوں کہ کیا خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ رسول ہے رسول کی بیٹی رسول کے داماد اور رسول کے نواتے لیکن نہیں عزیزوں یہاں پر عزمت سیدہ خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو فاطمہ پہلے فرش کی نہیں بلکہ سیدہ کا گھر جو پہلا ہے وہ عرش ہے کہ فاطمہ عرش کی ملکہ ہے اور جو جہاں کا مالک ہوتا ہے تعرف بھی اسی سے کرایا جاتا ہے فاطمہ عرش کی ملکہ تھی عزیزوں اور خدا نے تعرف بھی اس مالکہ سے کرایا کہ عزیزوں کون ہے فاطمہ کہ جو کائنات کی خلقت کا سب سے پہلا وجود ہے فاطمہ کی تو کہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ خدا قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے اور خدا یہ بھی کہہ رہا ہے دیکھو ان کی محبت سے شرشان ہو کر جینا اور جب واپس بھی آنا تو یہ محبت کے ساتھ واپس آنا ورنہ کوئی عمل قبول نہیں کروں گا کہ علی سے رسول نے کیا کہا تھا کہ علی کہ اگر کوئی بندہ نو جناب نو جیسے عمر پائے سالے نو سو سال کوہد اور پہاڑ جتنی عبادت کرے سفار مرمہ کے درمیان چکر نقابے نگابے شہید ہو جائے ظلم اور ستم کا شکار ہو کر مر جائے اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اسے کوئی مقام نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی وہ داخل چنت ہوگا کہ تمام عبادت ایک طرف اور اہل بیت کی محبت ایک طرف کہ ان کے پلے میں محبت اہل بیت ہوگی اس کے مقام اور اس کا مقدر بھی چمکے گا کہ عظمت فاطمہ کہ کیا عظیم شخصیت ہے فاطمہ کہ بڑا عظیم مقام تھا فاطمہ کا کہ رسول بار بار مسلمانوں کو آ کر بتاتے رہے کہ مسلمانوں دیکھو یہ وہ در ہے کہ جہاں پر انبیاؤں سے بھی افضل تمام نبیوں سے افضل نبی آ کر جس کی چوکھٹ پر سلام کرے وہ فاطمہ ہے کہ جب صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول فاطمہ جب آتی ہے آپ تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی مسلم چھوڑ دیتے ہیں اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھاتے ہیں رسول کہتے ہیں بے شک میری بیٹی فاطمہ ہورائے انسیا ہے ہورو ہے انسانی شکل میں ہور تھی فاطمہ جی تو اور تعظیم میں پیغمبر بتا رہے ہیں کائنات کا افضل تاری نبی بتا رہا ہے کہ فاطمہ کہ رسول نے یوں ہی محبت میں نہیں کہا کہ وما ینتقل عن الحوا کہ رسول وہی کہتے ہیں جو وہی ہے پروردگار ہوتی ہے یعنی رسول خود سے کوئی کلام نہیں کرتا کلام وہی کہتا ہے جو خدا کی وہی ہوتی ہے یعنی اگر رسول نے کہتے ہیں فاطمہ بی ذاتوں میں نہیں فاطمہ میرا جز ہے تو یہ محبت میں نہیں کہا جی تو بلکہ یہ خدا کا فرمان تھا کہ رسول نے یہ اس حدیث کو لوگوں تک پہنچایا اور کہا بھی یہی کہ میری بیٹی کی محبت سو مقامات پر تمہیں کام آئے گی اس میں کم تر مقام وہ ہوگا کہ قبر میں برزت میں میزان میں سیدہ کی شفاعت تمہارے کام آئے گی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی ان جگہوں پر عزیزو جبکہ قبر کا مقام تو بڑا سکتا ہے عزیزو کہ فاطمہ ہماری وہاں شفاعت کریں گی کئی مقام پر سیدہ ہماری مدد کریں گی عزیزو کہ اہلِ بیت وہ ہیں عزیزو کہ ہماری نیکیوں پر خوش ہوتی ہیں اور ہم جب گناہ کرتے ہیں تب بھی اہلِ بیت مایوس ہوتے ہیں شرمشار ہوتے ہیں کیوں عزیزو کہ جسے خدا کہہ رہا ہے کہ تمام رس سے تمام گناہوں سے تمام برائیوں سے پاس رکھا تو پھر ہم جب ان کے چانے والے ہیں تو کیا ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر برائیاں ہو جہاں پر نجازتیں ہو نہیں عزیزو یعنی سیدہ وہ ہے جو اپنے ازاداروں کی شفاعت کریں گی سیدہ وہ ہے جو گناہگاروں کو بھی داخلے بہشت کرے گی تو فاطمہ نے اپنا حق ادا کیا ہے تو مومن کا بھی حق ہے عزیزو کہ ہم بھی وہ حق ادا کریں کہ کبھی اہل بیت کے لیے باعث شرم نہ ہو بلکہ باعث عزت ہو اس عمل کے ذریعے کہ فاطمہ جسی سے ناراض ہو ہم اس سے دور ہو جائے فاطمہ جسے راضی ہو ہم اس سے قریب ہو جائے جیس ہو لیکن آج ہمارا فریضہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیاوی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ کئی مرتبہ جو چیز اہل بیت کو پسند نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی دنیا کی محبت میں ہم چیزوں کئی مرتبہ اہل بیت کا اور اس روح کا بھی دل دکھاتے ہیں کہ ہم ایک مجلس کر لیتے ہیں ہم نیاز بیتتے ہیں ہم فقر کرتے ہیں ہم نماز تحجد پر ہی ہم فقر کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں نیکی کر کے فقر نہ کرو چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو تو خود پر اتنا فقر نہ کرو بلکہ کوشش یہ کرو کہ ہر وقت نیکی میں اپنے آپ کو ملوس رکھو کیونکہ فقر کرنے سے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں تک برہ جاتا ہے کہ اسی طرح اگر چھوٹا سا گناہ بھی کر رہے ہو تو اسے چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ وہی چھوٹا گناہ برک کر ایک امبار ایک پہاڑ بن جاتا ہے چھوٹا ہے کہ گیاروے امام کے بارے میں مرتا ہے کہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ میرے شیعوں تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا امام تمہیں نہیں دیکھتا تم مشکل میں ہوتے ہو تو تمہارا امام بھی تکلیف میں ہوتا ہے تم خوش ہوتے ہو تو امام بھی خوش ہوتا ہے لیکن جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو کھل لم کھل جس طرح خدا دیکھتا ہے اسی طرح تمہارا امام بھی دیکھ رہا ہے کہ جب امام حسن قری راستے سے گزر رہے تھے عزیزو تو امام کا ایک چانے والا جس کے ہاتھوں میں شراب کی بوٹل تھی اب امام کو دیکھا ظاہرا جانتا ہے یہ اولاد رسول ہے کہ جو ان چیزوں سے منع کر رہی ہیں میں چانے والا میرے ہاتھوں میں شراب کی بوٹل ہے اس نے چھپا لیا کہ امام نہ دیکھ لے لیکن امام جب قریب آئے امام تو جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں عزیزو امام نے کہا کیا ہے کہا مولا دودھ کی بوٹل ہے امام نے کہا لاؤ مجھے بھی پلاؤ امام نے جیسے ہی مانگا وہ دودھ ایک مرتبہ وہ شراب ایک مرتبہ دودھ بن چکا تھا عزیزو بہت کہ جہاں ماتمین فرماتے ہوں کہ ہماری محبت بھی دل میں رکھتا ہے اور مومن سے بغز بھی رکھتا ہے ہماری محبت بھی دل میں رکھتا ہے اور مومن کی غیبت بھی کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ دو چیزیں جمع نہیں ہوں سکتی چاہے محبت رکھ لے چاہے برائی رکھ لے عزیز ہو کہ اہلِ بیت کی محبت وہ ہے کہ کئی مقامات پر ہماری مدد کرتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیان رسول کی بیٹی فاطمہ پہ منصوب ہے نازید ہو کہ جہاں پر ہم سیرت سیدہ بھی سنتے ہیں ذکر اہلِ بیت بھی سنتے ہیں کہ وہ عظیم شخصیت ہے اہلِ بیت ازید ہو اور واقعہ نازید ہو کہ سیدہ قونین وہ ہے کہ صرف نام ہی اتنا برکت ہے کہ ہر مشکل کا حل ہو جاتا ہے کہ بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ایسی دعائیں اور کئی ایسے عمال دے نام سیدہ بیب کہ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں لکھتے ہیں کہ یزد کا ایک عالم دین تھا جو اپنا وطن چھوڑ کر کربلا چلا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا کہ میرا ایک دوست میرا ہم وطن یزد کا تھا دکل باب ہوا میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا رہے علی شیخ تم یہاں کیسے تم تو مکہ گئے تھے تم تو حج کرنے گئے تھے تم یہاں پر کیسے آگئے وہ آنے والا شخص کہتا ہے بے شک میں حج کرنے کے لیے گیا تھا لیکن مجھے پہلے اندر آنے دو اس کے بعد میں بتاؤں کی واقعہ کیا ہوا عزیزوں وہ کہتا ہے آنے والا شخص کہتا ہے کہ میں زیارت کرتے کرتے حرم رسول میں پہنچا مدینہ گیا لیکن وہ زمانہ اتنا ظالمانہ تھا اہل بیت کے دشمن اتنے زیادہ تھے کہ اگر جان جاتے تھے کہ اہل بیت کا چانے والا ہے اسے فوراں قتل کر دیا کرتے تھے وہ کہتا ہے میں جیسے ہی حرم رسول پہنچا خانہ قابعہ میں پہنچا چند لوگ میرے قریب آئے آنے کے بعد کہ شخص چھے ہمارے ساتھ ہمارا ایک دل کے لئے مہمان بن جا اب لوگ لے کر چلے وہ کہتا ہے میں بہت آجزی کی مناسیہ کی نہیں میں اپنے کافلے سے بچھر جاؤں گا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا لیکن انہوں نے اتنی زیادہ خواہش کی کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا اب جیسے ہی میں ان کے ساتھ چلا وہ لوگ مجھے اپنے گھر لے گئے احترام سے انہوں نے مجھے کھانا کھلایا میں نے نماز پڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد میں آرام کرنے لگا آرام کر ہی لیا تھا کہ اس شخص کے قریب اس کے چہنے والے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں چلو جلدی سے اس کا کام تمام کر دے یعنی وہ دشمنان اہلے بیٹھتے وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میں نے شنا کہ یہ لوگ ان کے لئے علی ہیں دشمنی علی ہیں جو مجھے مارنے کے لئے لے کر آئے ہیں والی میں دین کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ان لوگوں سے کٹھی کہ تھوڑی دیر کی مجھے محلت دے دو تھوڑی دیر کے لئے محلت مانگی کہ میں دو اقت نماز پڑھلوں نماز استغاثہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں سہن میں گیا دو اقت نماز استغاثہ پڑھی اور چار سو دس مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسی نہیں چار سو دس مرتبہ میں نے یہ تذبیح پڑھی وہ علی مدین کہتے تھوڑی دیر گزری تھی کہ جس میں سہن میں نماز پڑھا تھا ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس سہن سے میں کوٹ کر نیچے چلا جاؤں اور کسی طرح اپنی جان کو بچا لوں وہ کہتا ہے یہ سوچ ہی رہا تھا ایک مرتبہ جیسے ہی سہن کے آگے میں نے نگاہ کی تو مجھے کیا معلوم ہوا کہ یہ تو پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں میرے یزد کے ہیں میرے وطن کے ہیں ایک مرتبہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی گھر کے سہن میں پایا اور بچے نے آواز دی بابا جلدی آؤ تھوڑی دیر گزری وہ کہتا ہے کہ میں نے استغاثہ کیا کس سے جناب سیدہ تھی مدد مانگی اور آنکھ جھپکتے بھی نہ پائی کہ میں خود اپنے گھر کے سہن میں موجود ہوا کہ عزیزو یہ عظمت فاطمہ وہ ہے کہ ایت اللہ کی زمینی نے اپنی کتاب لکھی تھی فاطمہ زہرہ کے اوپر اور انہیں نے وسیعت کیا کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو یہ کتاب میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا کیونکہ عزیزو بڑے بڑے علماء کہ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو لباس کالا محرم میں پہنتے تھے یہ بھی وسیعت کرتے تھے کہ ہمارے کفن کے ساتھ اس لباس کو رکھنا بعض علماء یہ کہتے تھے کہ جو رومال جس سے میں آسو پوچھتا ہوں اس آسو والے رومال کو دھونا نہیں بلکہ میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا کیا ایت اللہ کی زونی نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ جو فاطمہ زہرہ پہ میں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کو جب میں مر جاؤ تو میرے کفن کے ساتھ رکھنا اور کفن کے ساتھ رکھا گیا سترہ سال جب گزر گئے معصومہ کن کے روزے کی تعمیر شروع ہوئی اس وقت جب لحد کو کھولا گیا جیزو تو جسم ویسا ہی تازہ ملا کہ جیسا دف نے کیا تھا اور وہ کتاب بھی ویسی تھی سیدہ عالم کی زندگی اور آپ کے مسائے پر جو کتاب لکھی تھی کہ فاطمہ زہرہ کی عظمت اور فاطمہ زہرہ وہ ہے کہ بے شک ہم جب نیکی کے راستے پہ جاتے ہیں تو بی بی ہماری مدد کرتی ہیں اور اگر گناہ بھی ہو جائے ان کے وسیلے سے توبہ کے ہم طلبگار ہوتے ہیں تو خدا ان گناہوں کو بھی بخشتا ہے عظیدو کہ عظمت اہل بید کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ ہورے انتظار کرے کہ جنت کی ہورے فاطمہ کے در پہ آئے جبریل جھولا جھولانے آئے جب فاطمہ کام کر کے تھک جاتی تھی خدا کہتا تھا ہے فرشتو جاؤ میری کنیز آج کام کرتے کرتے تھک گئی ہے آج چکی جبریل چلائے گا تو میکائل جھولا جھولائے گا کہ عظیدو فاطمہ کے در پہ آنا کہ جزوان جنت بھی آئے تو درزی بن کر آئے کہ وہ فقر مریم ہے کہ فاطمہ زہرہ کا مقام کیا ہے عظیدو کہ جب رسول کی وفات ہو چکی تھی کہ ایک مرتبہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ جب رسول کی وفات ہو گئی میں گھر سے باہر نکلنا ختم ہو چکا تھا اس قدر صدمہ ہوا تھا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کیونکہ جب بھی میں باہر نکلتا تھا مجھے رسول کی یاد آتی تھی وہ کہتے ہیں رسول کی وفات کے بعد دس دن گزر گئے گی آروا دن آیا میں نے خود کو بڑا منایا اور ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلا اور آنے کے بعد سیدھا خانہ سیدہ پہ آیا جیسے ہی سلمان آئے علی نے کہا سلمان تم نے بڑا ظلم کیا وفات رسول کے بعد تم نے ہمارے در کو چھوڑ دیا سلمان نے کہا کہ نہیں اللہ کے ولی اس قدر مجھے رسول کی محبت میں جب گھر سے نکلتا تھا دل بے چین ہوتا تھا یاد آتی تھی کہ میں گھر سے نکلنا میں نے چھوڑ دیا تھا علی نے کہا سلمان جاؤ رسول کی بیٹی فاطمہ نے تمہیں یاد کیا ہے جیسے ہی جناب سلمان گئے ہیں خانہ سیدہ میں دکل باب کیا فاطمہ زہرہ نے کہا آؤ سلمان آؤ تمہارے لیے جنت سے کوئی توفیہ آئے ہے کہ حسیدو ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں بی بی رسول کے بعد تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا کیا اب بھی فرشتو وحی کا نزول ہے کہا ہاں ایک مرتبہ جناب سلمان کو بلایا فاطمہ قریب بیٹھی اور کہا سنو تمہیں بتاتی ہوں کہ کس طرح وحی کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں کہ چند دل گزرے تھے میں اپنے گھر کے سہن میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرا حجرے پردے اڑنے لگے حجرے کے جو پردے تھے اڑنے لگے اور میں نے دیکھا تین خواتین میرے اندر حجرے کے اندر داخل ہوئی انہوں نے حجرامل مجھے سلام کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہوں نہ مکہ کی نظر آتی ہو نہ مدینے کی نظر آتی ہو آنے والیوں نے کہا کہ نہ ہم مکہ سے ہیں نہ مدینے سے ہیں ہم فرش سے نہیں ہم عرش کی ہورے ہیں یعنی ہم جنت کی ہورے ہیں ہم نے بڑا انتظار تھا ہمیں بڑا شوق تھا مشتاق تھے ہم آپ کی سیارت کرنے کے لئے خدا سے بڑی خواہش کی تو خدا نے کہا چاہو تمہیں اجازت مل گئی سیدہ کے گھر چاہو اے بی بی ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہیں کہ عزیزو جناب سلمان کو بی بی سیدہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد میں نے ان بی بیوں کو بٹھایا اور کہا آپ اپنا تعریف کرائے کہ تمہارا نام کیا ہے تو پہلی ہور تھی جو جنت کی اس نے کہا میرا نام مقدودہ ہے کہا کہ اس طرح کا علام اس کے کیا آئین ہے سیدہ نے جب پوچھا تو آنے والی ہور کہتی ہے کہ میں جنت میں صحابی رسول جناب مقداد کی زوجہ بنوں گی اسی لئے خدا نے میرا نام مقدودہ رکھا دوسری ہور سیدہ نے پوچھا آپ کا تعریف کیا ہے تو دوسری جو ہور تھی اس نے کہا میرا نام چر رہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے صحابی ابو ذر کی میں جنت میں ہمشیرہ بنوں گی زوجہ بنوں گی اسی لئے میرا نام چر رہا ہے تیسری ہور تھی ایک مطبعہ ساتمہ نے پوچھا تم کی صحابی رسول کی زوجہ بنوں گی تمہارا نام کیا ہے آنے والی ہور کہتی ہے میرا نام سلمہ ہے میں جناب سلمان کی زوجہ بنوں گی جنت میں اب ظاہر سی بات ہے جناب سلمان سنیں گے کہ جنت میں میرے نام کی ہور ہے جو میری زوجہ بنے گی جناب سلمان اتنا خوش ہوئے کہ ایک مطبعہ کہتے ہیں بی بی آپ کا شکر ہے کہ میں مرنے سے پہلے ہی اتنی بہترین خوش بوں اتنی بہترین آپ نے مجھے خوش قبری دی ہے کہ میں جاتا ہوں کہ جلد سے جلد ہوتا ہے مجھے کہ خدا نے بہترین انتظام میرے لئے کیا میرے لئے ہوروں کو خلقے کیا اور پھر سیدہ نے جنت کی خجوریں جناب سلمان کو دی اور کہا سلمان اس خجور سے تم اختار کرنا وہ خجور اتنی نرم اور ٹھنڈی تھی عزیزو کتابوں میں اتنی خوش بوں والی تھی کہ جب سلمان اسے لے کر چلے مدینہ کی کوئی غلی باقی نہیں تھی کیونکہ جنت کی خجور تھی اتنے خوش بوں آ رہی تھی کہ تمام اہل مدینہ پوچھتے ہیں سلمان تمہارے پر ایسی کونسی چیز ہے کہ اتنی بہترین خوش بوں آ رہی ہے تو سلمان کہتے ہیں میں گھر پہنچا افطار کی میں نے وہ خجوریں کھائی لیکن خجور کے اندر وہ ڈنٹھن نہیں تھی گھٹھلی نہیں تھی جو خجور کے اندر پائی جاتی ہے سلمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ بس دوسرے جن خانہ سیادہ میں آئے کہا بی بی یہ خجور بڑی نذیز تھی بڑی ٹھنڈ اور بڑی خوش بودار تھی لیکن اس خجور کے اندر گھٹھلی نہیں تھی ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ نے کہا کیونکہ جنت کی خجوروں میں گھٹھلیاں ہوا نہیں کرتی کیونکہ خداوند عالم نے اس خجور کو ایک اسم سے پیدا کیا ہے ایک دعا سے پیدا کیا ہے جناب سلمان کہتے ہیں کونسی دعا ایک مرتبہ بی بی سیدہ پڑھ کر چناتی ہیں دعا نور جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ نورے بسم اللہ نورے بسم اللہ نورے دعا نور جو چھوٹی کتابوں میں اکسن مل جائے گی تو حفی علی میں بھی ہے اور یہ دعا تھی دعا نور کہ جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے عطا کیا میرے بابا کو جبرین نے عطا کیا کہ یہ دعا ہو ہے اللہ کے رسول کہ یہ صرف آپ کے مومنوں کے لیے ہے اسے منافقوں کو نہ دینا یہ صرف اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے کہ جو بھی انسان اس دعا کو صبح اور شام پڑھتا رہے گا کبھی بھی بخار نہیں ہوگا کبھی بھی اسے مرض نہیں ہوگا پھر کیا فرمایا فاطمہ نے کہ میرے بابا نے بتایا کہ جبرین نے خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول اس دعا کو جب بھی مردہ جب اس دنیا سے جائے کہ اس لوگ کفن ہونے کے بعد اس کے کفن میں بھی رکھ دیا چاہے تو اس مرہوم پر فشار قبر نہیں ہوتی پھر فرمایا کہ اگر کوئی حاجت ہو لکھ کر اپنے پاس رکھو سفر پر جاؤ سلامتی سے پہنچو گے اور یہ وہ دعا ہے کہ جب ہر وقت متواطر پڑھتے رہو گے تو روز قیامت تمہارا چہرہ ایسا نورانی ہوگا کہ تمام اہل محشر کہیں گے پروردگارہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ نبی اور صدیق نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دعا ہے کہ بے شک آج بیماریاں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جو وبا سے ہم چھٹکارہ نہیں پا رہے ہیں کہ جو ابھی پھر سے شروع ہو رہی ہے کہ بے شک ہم تمہارے بعد اہل بیت کا وسیلہ ہے دعاوں کے ذریعے اپنے آپ کو تھوڑا ان چیزوں سے بچا کر اس کے بعد خود کو طہارت میں رکھ کر ان دعاوں کو پڑھے عزیزو کہ بے شک یہ دعایں ہمارے لئے اسلحہ ہے ہتھیار ہے جو ہمارے لئے بہت زیادہ صرف ہے جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے اور بے شک ان کے نام سے وسیلے سے دعاوں کو پڑھنے کے بعد دعا کی جائے خداوند عالم بے شک ہماری حفاظت کرے گا کہ عزیزو یہ وہ اہل بیت ہے کہ گنہگار اگر در پر آئے تو خداوند عالم اور اس کا اہل بیت اسے وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ انسان کبھی بھی اس کا تصور نہیں کرتا عزیزو کہ ایک واقعے کے ذریعے سے مسائف کی طرح پاؤں گی عزیزو کیران کا ایک نوجوان تھا جس کا نام رضا تھا وہ نوجوان تھا لیکن اتنا گنہگار تھا کہ جب گسے میں آتا تھا تو اپنے ماں باپ کو بھی مارتا تھا ایک مرتبہ والدہ بہت پریشان رہا کرتی تھی کہ جوان بیٹا ہے پوری عمر گناہوں میں گزار رہا ہے مر جائے گا جب اس دنیا سے جائے گا تو کوئی خیر عمل نہ ہوگا وہ کہتے ہیں ماں روز نصیحت کرتی تھی روز نصیحت کرتی تھی بیٹے کو پسند نہیں آتا تھا ایک دن ایسا ہوا کی گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ لی اور وہیں پر رہتا تھا پورے دن کام کرتا تھا اس کا کام تھا ڈرائیوینگ کرنا پورے دن ڈرائیوینگ کرتا تھا جب رات ہوتی تھی دوستوں کی محفل جمتی تھی جہاں پر شراب نوشی بھی ہوتی تھی جہاں پر گناہ کے کام بھی ہوتے تھے دن گزرتا گیا اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماہ محرم کا چاند نہ مدار ہوا ایام اعزا شروع ہوئے چاند رات آئی دوستوں کو فون کیا کہا نہیں آج سے دو مہینہ آج دن تک ہم تیری محفل میں نہیں آئیں گے کیونکہ آج سے ایام اعزا شروع ہو گیا ہے کہ گنہگار بھی ہے تب بھی تھوڑا تحت رام باقی ہے کہ فرشیہ تا پر جانا ہے وہ کہتا ہے اب میں بہن ہونے لگا دوست نہیں آتے میں مجلسوں میں نہیں چاہتا اب کیا کیا جائے ایک مطبع وہ رضا کہتا ہے میں نے اپنی گاری اٹھائی اب جب گھر سے باہر نکلا تو کیونکہ پورا علاقہ شیعوں کا تھا ایام اعزا شروع تھے ہر کوئی مجلسوں میں تھا دکانیں بند تھی میں کیا کرتا میں سیدھا اپنے ماں کے گھر چلا گیا راستے میں جب جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان خاتون ہے اس نے کہا فلا فلا زا خانے میں مجھے پہچا دو رضا نے اسے بیٹھا لیا لیکن عزیزو انسان جب گناہ میں ہوتا ہے تو ہر وقت شیطان اس کے قریب ہوتا ہے جیسے ہی جوان لڑکی کو دیکھا اس کے اندرے کو گناہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ فعل حرام انجام دے دو یہاں پر تو کوئی نہیں ہے ایک مرتبہ بچی جو جو جوان تھی وہ سمجھ گئے اس کے ارادے کو اس نے کہا اے جوان خدا کا خوف کر میں سیززادی ہوں لیکن گناہ میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ خوف خدا نہیں تھا رضا کی اندر ایک مرتبہ اس نے گاری موڑ کے اپنے گھر کی طرف لے جانا چاہی تو وہ جو جو جوان لڑکی تھی لرزنے لگی خوف سے رونے لگی اور اس کی زبان سے ایک جملہ لکھلا چیز ہو تجھے واسطہ دیتی ہوں جناب سیدہ کا کہ میری سب کو پامال نہ کرنا عزیزو نام فاطمہ لیا رضا کہتا ہے کہ عزیب سی تبدیلی میرے اندر پیدا ہوئی کہ بس میں نے اسے فورا ازا خانے میں چھوڑ دیا لیکن جب وہ جوان جانے لگی تو وہ کہتی ہے کہ خداوند عالم کا شکر ہے میں اپنی چد ماجدہ سے تیرے لیے دعا کروں گی تیرے لیے شفارش کروں گی یہ کہہ کر وہ چلی گئی اب اس کے اندر اس تبدیل ہی آئی کیونکہ سیدہ کا نام تھا وہ باعظمت وہ خاتون ہے سیدہ کہ ایک مرتبہ جیسے اس سیدہ کا نام سنا رضا کہتا عجیب سی کپ کپی عجیب سی حرارت میرے اندر پیدا ہوئی فوراً اپنی ماں کے گھر گیا تو دیکھا ماں گھر میں موجود نہیں تھی کیونکہ ماں مجلس گئی ہوئی تھی میں نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی میں امام حسین کا نوحہ چل رہا تھا پھر میں نے پلٹایا تو جنت البقی دکھائی جا رہی تھی کہ جہاں پر ایک ذاکر کہتا ہے کہ سیدہ کو دربار میں بھلایا گیا اور اسے حق سے محروم کیا گیا رضا کہتا ہے میں رونے لگا ایک مرتبہ ماں جیسے ہی گھر آئی ماں کے قدموں میں ہاتھوں کو رکھ کے کہتا ہوں اے ماں میں نے بڑا ظلم کیا تیرے ساتھ مجھے معاف کر دینا ماں ایک مرتبہ خوش ہو کے کہتی ہے کہ اے رضا تو وہ رضا نہیں ہے کہ جو اتنا گناہ کرتا تھا کہ مجھے بھی مارتا تھا اے رضا بتا کیسے بدل گیا کہا سیدہ نے بدل دیا ماں ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہتا ہے مجھے بھی فرشیزہ ایمان حسین میں لے چلو اب رضا گیا اب روز کا معمول ہو گیا عزیزوں کی کس طرح بی بی سیدہ نے اسے جوان کو ہدایت دے دی اب مجلسوں میں روج جانے لگا چائے پلاتا ہے کبھی عزاداروں کے چپلے سیدھی کرتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص تھا وہ رضا کے قریب آکے کہتا ہے رضا مجلس اس عزا خانے کے تمام ممبران تو اس سے بڑے راضی ہے رضا میں ٹور لے کر جاتا ہوں لیکن میرے ٹور میں جو خدمتگار ہے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے وہ بیمار ہے رضا میرے ساتھ کربلا چلو گے کہ کس طرح سے عزیز ہو کہ انسان جب گناہ کے راستوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو اہلِ بیعت کس طرح سے انہیں اب وہ کہتا ہے کہ میں کربلا گیا میں نے زیارت کی بین الحرمین دیکھتا ہوں کبھی ایمان حسین کے روزے کو دیکھتا ہوں جن دن گزرے زیارت کر کے واپس آیا پھر کچھ مہینے گزرے اسی عزا خانے سے وہی شخص واپس آ کے کہتا ہے کہ اے رضا تمام لوگ قابلے کے ٹور کے تمام لوگ تُس سے بڑے راضی ہے رضا میں جنت البقی جا رہا ہوں میرے سات مدینے چلو گے ایک مرتبہ رضا رو کے کہتا ہے اتنی جلدی تو میری ماں بھی راضی نہیں ہوتی کہ جتنی جلدی سیدہ راضی ہو گئی اب جنت البقی بھی آیا آنے کے بعد سرقبر زہرہ کو بھی دیکھتا ہے روتا جاتا ہے اے سیدہ اتنا کرو مجھ گنہگار پہ آزادار جب مدینے سے واپس آیا تھوڑا دن گزرا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کے کہتا ہے رضا کے والد سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا حق رضا سے کرا دو ایک مرتبہ چونکہ ایران میں یہ رواز ہے کہ چھائے لے کر جاتی ہیں بچیاں اب وہ کہتا کیا کہ جیسے ہی ہم رشتے کے لیے گئے ہیں رضا کو لے کر جو جوان بچی تھی چھائے لے کر آئی ایک مرتبہ رضا کے چہرے کو دیکھ کر وہی پر بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا وجہ کیا تھی کہ رضا کے چہرے کو دیکھ کر تم بے ہوش ہو گئی ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے اممہ کل رات میرے خواب میں سیدہ آئی تھی اور آنے کے بعد کہا تھا دیکھئے فوتو اس جوان رضا کی ہے یہ میرا عزادار ہے میرا جانے والد اسے انکار نہ کرنا گل جو رشتہ ہے اس رضا پر انکار نہ کرنا اندار شہزاری وہ گلے گاروں کو کس نے جلدی باب کرتی ہے وہی فاتمہ دربار میں گئی لیکن مسلمانوں نے حق نہ دیا عزیزوں کارتے ہاتھوں سے سیدہ نے تحریر نکالی مسلمان جتنا دے رہے عزاداروں جب دربار سے واپس آئیں گے سیدہ علی نے پوچھا اے فاتمہ صبر کرو فاتمہ براہ ساب سخت تم پر گزرا عزادار فاتمہ نے کیا کہا اے ابو الحسان مجھے غمس بات کا نہیں کہ مجھے جھٹلایا درہا لیکن عزادار میں چار گھنٹے کھڑی رہی کسی نے یہ نہ ہوا اے فاتمہ کے جاؤ اے منظر اس کا بھی غم نہیں اے منظر اس کا بھی غم ہوا فاتمہ کی تعظیم میں کھڑا جاتا تھا صحابہ بے گھرے میں کھڑی گئی اتنا ظلم سیدہ پر ہوا عزادار چندر وہ صحاب سیدہ کے رواست بتا دی ہے کہ یہ وہ علی تھے کہ وقت اس صحادت سیدہ کی علی نے چھانیس قبرے بنائی کیوں چھانیس قبرے بنائی میں کہوں گے عزیزو آپ کے گھر میں بھی جنار ضرورتہ ہے کہیں آپ نے دیکھا اگر برجہ مر جائے شاعر خود سے قبرے بنائے وہ بھی ظلم میں رہا چھانیس قبرے بنائی جرمار گھر نوٹے ہیں نا عزیزو زینب نے پوچھا اے بابا اس لیے دیر کیوں لگی کہا میری نا عز میں نے چھانیس قبرے بنائی کہا بابا کس لیے کہا اس لیے جو مسلمان رسول کی بیٹی کا ازلام علیہ آدھ کر سکے جس کے دن روزے کو دلو رہا موچن کو سعید کیا سیدہ کو سما دے مورے وہی مسلمان قبرے کھوڑ سے گئے سیدہ کے جنار ضرورتہ کو بھی نکال لیں گے ہاں عزادارو انہی قبر برانت نہیں سیدہ کو قبر میں چھپا لے گئے تھے روایت بتا دیئے کہ جب امام بابا سے پڑھتے ہیں ایک مصرح عزادارو اگر کسی کا باب مر جاتا ہے نا تو اس ماما کے سارے بچے پر جاتے ہیں کیونکہ موتا سے بریبا ہو دیئے اگر مغرین کی ہونا فقیری میری ہو چار گھر کے پر تنوید ہو دیئے لیکن عزیزو اگر کسی کی ماں مر جائے اے بچے پرے چھوڑے ہوتے ہیں عزادارو اپنے دیکھا ہے گا مو کا وجمہ نہ رات کی کہیاں سے بھی ساتھ گزر دیا بچہ چھوڑ کر جاتا ہے بچہ چھوڑ کر جاتا ہے مفوراً کلے دے سے لگا کے گھر دیا میرے لال سوڑا اللہ علی نے کیسے حسن حسین کو سمالہ ہو دا عزادارو روایت بتا دیئے کہ جب گس نبی دیا تا رہا تھا امام نے کہیں چادر بچ لی لیکن سیدہ کی پسلیت ٹوٹ گئی جسم پہ اتنا زخم تا خون زاری تا وقت آخر سیدانے کا حسن حسن میرے زخموں کو صاف نہ کرنا اسی عالم میں جاؤں گی عزادارو آخر جملہ روایت میں ہے کہ جب آلی واپس آئے سیدہ کی چلا سے کس پتخواست کر کے سزا کہتی ہے میرے اے مولا دیکھو زینب روتے روتے بے ہوش ہو گئی غنسوں زمین پر سو گئی حسنہ بھی رو رہے لیکن قرام متا گئی موسیقی نظر نہیں آتے عزادارو ایک مطبا عمیوں پس گر سے نکلے مدینے کی گلیوں میں دونتے دونتے راہ جنت نباتی میں آئے کیا دے گا ہ Hausarb معاقی صورتےinsi اس طرح سے جلسے تھوڑے پیچھا پر جابۃ پھرہ جینے کی آپ Site اور ہاں اپنے ہanska خیرزیا اور خیر yea خریر زندین موسیقی نظر lässt موسیقی 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 کی توفیق نایت فرما اے میرے معبود پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم سے جھو بھی گناہ ہوئے ہیں میرے معبود بھول سے یچان کر پروردگارہ اہل بیت کی عظمت کا واسطہ ہمارے تمام گناہ گانے صغیر اور قبیرہ کو بخش دینا پروردگارہ ہمارے ہمیشہ سیرات مستقیم پر ثابت قدم رکھنا دنیا کی گردی سو اور دور سفیانیت میں پروردگارہ ہمارے بچے جوان بچیوں کو پروردگارہ ان تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھنا بحق محمد والے محمد کے صدقے میں پروردگارہ جو بیماری جو مرض اب تک موجود ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا تجھے واسطہ ہے سید الساجدین سین العابدین کا تمام ازاداران ایمام حسین کی اس وبا سے اپنے حفظ و آمان میں رکھنا اے میرے معبود بحق محمد والے محمد کے صدقے میں جلد وہ دن آئیں کہ اپنی آنکھوں سے تعمیر قبر سیدہ دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ پروردگارہ ہم سب کچھ انت البقی کر بلائے مولا شام جانا نصیب فرما بحق محمد والے محمد کے صدقے میں علمائی دین اور مرجعیت کی حفاظت فرما تمام روزہ مقدسات کی حفاظت فرما پرچم اسلام کی سربلندی نائیت فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما دشمنان دین کو نستو نابود فرما پروردگارہ پروردگارہ وقت کے حسین کا جلد سے جلد ظہور فرما ہمارا شمار ان کے آوان و انسار میں فرما ربانا تکابل میں نائیت نکانتا سمین موسیقی موسیقی موسیقی